ہیلو دوستوں آپ کا سواغت ہے ونسن ریڈر یوٹیوب چینل میں دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں بھگوت گیتہ کے پانچ لیسن کے بارے میں جو کی ہر منسو کو جاننا چاہیے جو بھگوان کرشن نے لائف کے اوپر گیتہ میں بتائے ہیں دوستوں اور مجھے پورا بیشواس ہے کہ آپ کے جیون میں بہت سے سوالوں کے جواب ان پانچ لیسن سے مل جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سکھ کر لیجئے مہا بھارت کی رڑ بھومی میں اُلجھن میں فسے ہوئے ارجن بھگوان کرشن کی طرف دیکھتے ہیں بھگوان کرشن سبھی صدھانت کو سمجھاتے ہوئے راستہ دکھاتے ہیں اور یہی صدھانت ہماری روج کی پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں تو چلیے ان پانچ لیسن کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں جو ہوا اچھے کے لیے ہوا جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ بھی اچھے کے لیے ہی ہوگا آپ جس بھی چیز کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اسے بھول جائیے اگر اسکول میں نمبر اچھے نہیں آئے یا ریلیشنسی پچھا نہیں چلا کیونکہ یہ سب ہونا ہی تھا اور یہ ہوا بھی جو ہوتا ہے اس کا ایک کاران ہوتا ہے آپ بورے وقت سے گجر رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہے جب آپ سب سے اچھا وقت دیکھتے ہیں اس کا بھی ایک کاران ہوتا ہے یہ ایک سائیکل ہے اور آپ کو اسے چوب چاپ منجور کر لینا چاہیے آپ کو بھوشی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ کو پاشت پر دھیان دینا چاہیے آپ کا صرف پریزنٹ پر کابو ہے تو آپ پریزنٹ میں دل کھول کر جیو اور بہت محنت کرو آپ کے پاس کام کرنے کا عدی کار ہے پر اس کے پھل پر نہیں کام کرو پر پھل کی اچھا مت کرو یہ بھگوط گیتہ کا سب سے سمجھداری والا میسیج ہے آج ہم سب ایک بڑے گھر ایک بڑی گاڑی اور ایک سرچت بھوشی کے لیے کام کر رہے ہیں آج ہم لوگ اپنے گول کو پانے کے لیے اپنے ریزلڈ کو سوچ کر پریسان رہتے ہیں اگزامپل کے لیے کچھ لوگ اپنے ورکنگ آواز سے زیادہ کام کرتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ ہمارے باس ہمیں دوسرا اچھا اور اوچھا پت دیں گے بلکہ ہمیں اس سے بچنا ہوگا کیونکہ جب امیدیں پوری نہیں ہوتی تو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ اپنا کام اچھے سے کرتے رہیں اور بدلے میں کسی بھی چیز کی امید نہ کریں یہی مین ایم ہے بھگوط گیتہ کا جو کچھ پانے میں سب سے زیادہ آپ کے کرم بے فوکس کرتی ہے جب آپ ریوارڈ پر دھیان دیتے ہیں تو فیلیر ہونے والی چینطائیں کھیر لیتی ہیں اور جب ریزل پوزیٹیو نہیں ملتا تو آپ ڈپریش بھی ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ آپ اپنے کاموں پر دھیان دیں اور اپنے لچ پر دھیان لگائیں اور اپنا کرم اس کو پانے کیلئے کرتے رہیں بدلہ بھی پرکرتی کا نیم ہے یہ بات پوری طریقے سے سچ ہے کیونکہ ہمارے جیون میں کچھ بھی پرمانل نہیں رہتا بہت لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو چلیے اسے میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں مان لیجیے ایک عرب پتی کا سٹاک مارکٹ میں بہت سا پیسہ لگا ہوا ہے نیچے گیرے تو سرپتی کا کیا ہوگا وہ تو سیدھے کنگال ہو جائے گا یا پھر چلیے مان لیتے ہیں ایک قریب وقتی ایک لوٹری جیت لیتا آئے اور ایک سٹوڈینٹ جو قریب ہے وہ ایک یوج میں دماغ یوج کر کے کوئی جیت لیتا ہے تو یعنی کی بدلاؤ تو ہو رہا ہے جیسے پرتفی ہمیشہ گھونتی رہتی ہے یہ کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی دن کے بعد رات رات کے بعد گرمی گرمی کے بعد برسات برسات کے بعد دھوپ دھوپ کے بادشاہ آتی ہے یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ بدلاؤ ہی دنیا کا نیم ہے اس لئے آپ کے پاس شو بھی ہے اس پر بلکل بھی گھمنڈ نہ کریں کیونکہ یہ سب پل بھر میں ہوا میں گائب ہو سکتا ہے بدلاؤ کو منجور کر لینے سے جندگی کی مشکلوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے آتما نہ جنم لیتی ہے نہ مرتی ہے اگر ہمارے اندر ڈر ہے تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ڈر اکانچہ اور ترقی کی چھوٹی سی امیدوں کو بھی مار دیتا ہے ایک نیڈر آتما کو کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتا ہے نہ تو اسے قید کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رکا جا سکتا ہے اس لئے موت کا ڈر کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہماری آتما کبھی مرتی نہیں ہے ڈر اور چنتہ ہماری ویل بینگ کی دو دسمن ہیں ہمیں انہیں اپنے دماغ سے پوری طرح سے نکال دینا چاہیے ایک نیڈر آتما کے لئے آسمان ہی اس کی لیمٹ ہے آپ خالی ہاتھ آئے تھے اور آپ خالی ہاتھ ہی جائیں گے ہم میٹریل چیزوں سے اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے ساتھ اوپر نہیں لے جا سکتے ہم اس دنیا میں بینہ کسی چیز کی ہی آئے تھے اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جانے والے ہیں چیزوں سے جڑ آپ پہ ہمیں خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہمارا چیزوں پہ ادھکار سے زیادہ چیزیں ہم پر ادھکار جمعانے لگتی ہیں جو کی ہماری ایموشنل فیلنگ کو بہت زیادہ ہٹ کرتی ہیں جس سے لوگ ڈپریشن کا سکار بھی ہوتے ہیں تو آئی ہوپ دوستویں یہ پانچ لیسن آپ کو آپ کے جیون میں اوشی مدد کریں گے ہم جلد ہی اس کا اگلا پارٹ لے کر آئیں گے اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور لوگوں کو سیئر کریں تاکہ ان کو اپنا جیون بدلنے کا موقع مل سکے تب تک آپ لوگ پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں تھانکیو فور واشنگ دس ویڈیو